بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا موسم بہت اچھا ہے لیکن آج کا ویلوگ بہت اداس ہے بہت ہی دل کو دکھی کر دینے والا آج کا ویلوگ ہے ایسا موسم چونکہ بہت سہانا ہو لیکن جب انسان کا کوئی نقصان ہو جائے یا پھر دل بہت اداس ہو کوئی مسئلہ بن جائے تو سہانا موسم بھی انسان کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا تو آج ایک ایسا نقصان ہوا ہے جو اکثر ہو بھی سکتا تھا لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا تو آج میں چھت پی آئی ہوں اچھی اچھی باتی نہیں کریں گے موسم کی تعریفیں نہیں میں کر سکتی موسم اپنی جگہ اچھا ہے لیکن میرے دل کا موسم بہت اداس ہے میرے نہیں بلکہ ہم سب گھر والے بہت سو اقوار ہیں اور صبح ہی صبح جو بری خبر مجھے ملی ہے اس سے تو میری آنکھیں نم ہو گئی ہیں ایسا سمجھ لے کہ شاید مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تو بھی برس آپ لوگ نے میری بہت سی ویڈیوز میں دو برندے دیکھے ہوئے بہت پیاری اور کیوٹ فاقتائیں تھی اور نقصان یہی ہے کہ آج نہ انہیں شاید بلی نے کھا لی ہے حالانکہ میں نے فاقتان کو پنجرے میں اچھے سے بند کیا ہوا تھا اور کیونکہ ہم لوگ گھر پہ نہیں تھے ہمیں جانا تھا تو اس کو پھر ظاہرے سیف کر کے جانا تھا اپنے برندوں کو تو میں نے انہیں اچھے سے بند کر دیا تھا تاکہ وہ کرنے کے باوجود بلی کے یہ جرت دیکھ لیں کہ اس نے جو پنجرے کا حال ہے وہ پنجرہ اٹھا کے اس نے ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے جیسے کہ کوئی انسان ایسے کرتا ہے یہ ایک چیز کو اٹھا لیتا ہے پتہ نہیں ایک بلی تھی یا دو بلیاں تھی اس کا تو پتہ ہی نہیں چل سکا اور پنجرہ سائڈ پہ رکھ دیا ہے بلی نے ایسے کام کیا جیسے کوئی انسان کام کرتا ہے کہ ایک چیز کو اچھے سے اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دو اور جو اپنی پسند کی چیز ہے اسے نکال کے لے جاؤ یہ دیکھیں جی اس کارنر میں یہ کیج رکھا ہوا تھا سائیڈوں پہ اسی طرح یہ ایٹے لگا دی سی تاکہ ذرا مضبوطی ہو جائے اور اب یہاں پہ یہ کیج رکھا ہوا ہے کتنی حیرت کی بات ہے کہ بلی یا ایک ہو گئی یا دو ہوں گی تو انہوں نے یہ وزن اٹھا لیا اور بڑے طریقے سے پجرا سائیڈ پہ رکھ دیا اور یہ دیکھیں یہاں پر یہاں سے اندر سے نکال لیا اور کھلا ہوا ہے حالانکہ یہ بند تھا اور اب ج جو ہمارے پرنتوں کا حال ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میری بڑے خوبصورت یہ پرنتیں تھے دو اور دونوں کو ہی مار دیا ایک کو تو اچھے سے کھا کے چلی گیا اور ایک کو مار کے پھینک دیا ظاہر ہے بلی ہو جانور ہو کوئی بھی وہ ایک دوسرے کو ٹیز کرتے ہیں کھا جاتے ہیں تو مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارے یہ جو اتنے پیارے پیارے برڈز تھے یہ اس وقت اب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے یہ دیکھیں اس کو تو ایک طرف اس نے پنجاب آ رہا ہے نا بہت شدید افمی کر کے اور اس وجہ سے یہ ڈیڈ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اور یہ جو دوسرا ہے اس کا کوئی پروں کے علاوہ کوئی ناموں نشانی نہیں اور اس کا یہ بلڈی حصہ یہاں پہ مجھے ملا ہے تو انتہائی انتہائی دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کی جو صبح ہے وہ بہت ہی دکھ دینے والی ہے تو ارلی مارننگ جب منیبہ کے بابا شہد پی آئی ہے سب سے پہلے تو انہوں نے دیکھا ہے کہ سیریوں میں پرندوں کے جو پار تھے وہ بکھرے ہوئے پڑے ہیں تو اوپر آکے جب انہوں نے سارے سیچویشن دیکھی ہے پنجرہ جو ہے وہ ایک سائٹ پہ آیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں پنجرہ ایک سائٹ پہ اور اندر یہ جو انٹی ہم نے سائٹ پہ لگائی تھی وہاں سے نکال کے ایک سائٹ پہ رکھا ہوا ہے پھر پنجرے کے اندر انہوں نے خود سے انٹے جو ہے نا کچھ ویسی رکھ دی ہیں تاکہ بلی مزید اسے اگر یہ اتن وزن میں ہلکا ہے تو بلیاں رات کے ٹائم اگر آتی ہیں تو پھر مزید انہوں نے اٹھا کے انہوں نے دوسری چھت پہ نہ پھینک دیں تو بڑا دکھو اب وہ نیچے جا کے انہوں نے جب مجھے بتایا ہے تو میری پریشانی سے جیسے ایک دم سے ایک شوق نیو سنتے ہیں تو اسی طرح میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اٹھتے ہی میری جیسے کہ کیفیت ہے نا وہ سرمیدہ شروع ہو گئی ہے تو کل ہمیں کہیں جانا تھا تو میں جانے سے پہلے میں منیبہ سے کہہ رہی تھی کہ منیبہ چھت پہ جاؤ پرندوں کو پانی اور دانا جب ڈال کے آؤ گندوں لے کر جاؤ ان کے لئے اور وہ ڈال کے گئی ہے ادھر دانا رکھ کے گئی ہے اور وہ پرندوں کے لئے پانی رکھ کے گئی ہے دانا ڈال کے گئی ہے پرندوں کو اور آج وہ جی ہمارے نصیب میں ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ یہ پرندیں موجود رہیں ہماری ویڈیوز کی ایک شان تھی ان کے ساتھ ہماری ویڈیوز اتنے اچھے لگتے تھے لوگ پیار کرتے تھے آپ لوگ بھی پسند کرتے تھے ان کو اور ہمارے تو اپنی ذاتی پالے ہوئے پرندیں تھے وہ چیز جیسے اتنا پیار ہو جائے محبت ہو جائے وہ آپ کی زندگی سے نکل جائے تو بہت دکھ ہوتا ہے سبوں میں اپنے پرندوں کا دکھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آپ لوگ بھی دکھی ہو گئے ہوں گے کوئی بات دی کسی کے دکھ میں شامل ہو جانا چاہیے کہ اگر رونا نہ آئے نا تو مو رونے جیسا پنا لیں تو ویورٹس میں ڈسکریپشن باکس میں ان تمام ویڈیوز کا لنک ڈالنے والی ہوں جن میں یہ برڈس آلائیو تھے زندہ تھے اور ہماری ویڈیوز میں یہ بہت اچھی اور پیارے لگتے تھے